اسلام علیکم ویڈیو آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کی آنے والی اپسوڈ کا ریویو جب آپ جمعہ چینل پر نئے ہیں کارنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکنز رو پیس کر دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزیں سب کچھ جو ہے وہ تمہارے ہسپن کو اور اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا ہرجانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض ہریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں مورد نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چائے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں مافیت چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کاجواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کی آنے والی اپسوڈ کا ریویو جو ہر نیانوال ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اسلامے میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچھن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچھن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ اتنے کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزیں سب کچھ جو ہے وہ تمہاری ہسپن کو اور اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا اور جانا ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض انہوں کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرست نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرست نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں جیسی لیے اس بزنس میں موگ نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چاہے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکھر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں مافیت چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کا جواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کیانے والی اپسوارڈ کا ریویو سو اور لوگ جمعہ چینل پر نئے ہیں قائلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کہہ دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اسلامے میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچھن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچھن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے وہ تمہارے ہسپنٹ کو اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا حرجانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض ہریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لئے اس بزنس میں موض نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چاہے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کا جواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کھمار کیانے والی اپسوٹ کا ریویو جو لوگ جمعہ چینل پر نئے ہیں کرنے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پیس گئے دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچھن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچھن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تمہیں کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے وہ تمہارے ہسپنٹ کو اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا حرجانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض ہریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں موت نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چائے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکھر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کاجواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کی آنے والی اپسوڈ کا ریویو سو اور آپ جو میرے چینل پر نئے ہیں کرنے لی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکنز رو پیس کہہ دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے وہ تمہاری ہسپنٹ کو اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا ہر جانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض ہریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں موت نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چاہے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکھر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کا جواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کی آنے والی اپسوارڈ کا ریویو سو اور لوگ جمعہ چینل پر نئے ہیں کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اسلامے میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزیں سب کچھ جو ہے وہ تمہاری ہسپن کو اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا حرجانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض حریم کو پکڑائے تھے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں موت نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چاہے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں مافید چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کا جواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گئیز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کرنے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکنز رو پیس کر دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اسلامے میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے وہ تمہارے ہسپن کو اور اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا ہر جانا ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض ہریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں موت نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چائے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکھر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کا جواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کی آنے والی اپسوڈ کا ریویو تو اللہ آپ جو میرے چینل پر نئے ہیں کاریلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اسلامے میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے وہ تمہاری ہسپنٹ کو اور اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا ہر جانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کرتی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں فسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض حریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لئے اس بزنس میں موت نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چاہے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکھر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں مافیت چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کا جواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کیانے والی اپسوارڈ کا ریویو سو اور آپ جو میرے چینل پر نئے ہیں کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنز رو پیس کہہ دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اسلامے میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے وہ تمہارے ہسپنٹ کو اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا حرجانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض ہریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لئے اس بزنس میں موب نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چائے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کاجواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو جو اور آپ جو میرے چینل پر نئے ہیں کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پیس گئے دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچھن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچھن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تمہیں کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے وہ تمہارے ہسپنٹ کو اور اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا ہرجانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض ہریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں موڑ نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چائے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکھر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کاجواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گئیز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کیانے والی اپسوڑ کا ریویو سو اور لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کاریلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کہہ دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آد کے بعد کچن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے وہ تمہاری ہسپنٹ اور اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا ہر جانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے اکی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض ہریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں موت نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چاہے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکھر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کا جواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کی آنے والی اپسوارڈ کا ریویو سو اور آپ جمعہ چینل پر نئے ہیں قائم لی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اسلامے میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزیں سب کچھ جو ہے وہ تمہاری ہسپن کو اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا حرجانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسےوں کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض حریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں موب نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چاہے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کا جواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کھمار کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو جو لوگ جمعہ چینل پر نئے ہیں کاریلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پیس گئے دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچھن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچھن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے وہ تمہارے ہسپن کو اور اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا حرجانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض ہریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹریسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹریسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں المود نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چاہے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکھر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کا جواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کھمار کیانے والی اپسوڈ کا ریویو جو اور لوگ جمعہ چینل پر نئے ہیں کرنیلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کہہ دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچھن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچھن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تم یہ کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے وہ تمہارے ہسپنٹ کو اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا حرجانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کرتی ہے وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض حریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں المعب نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چائے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکھر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کا جواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کیانے والی اپسوڑ کا ریویو جو اور آپ جمعہ چینل پر نئے ہیں کیانے والی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنز رو پیس کہہ دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچھن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچھن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تمہیں کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے وہ تمہارے ہسپنٹ کو اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا حرجانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیئے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض ہم حریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں الموت نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چاہے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کاجواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خمار کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پیس گئے دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی معنی جو ہے وہ حریم کو کچن کا کام جو ہے وہ سوم دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آج کے بعد کچن کا کام تم کرو گی جب فیض یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ حریم سے کہتا ہے کہ حریم تم مجھے بتاؤ آخر کار تمہیں کس نے کہا ہے اس گھر کی ذمہ داریاں لینے پر کیونکہ اس گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تم کیوں یہ کام کرتی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ناصر جو ہے وہ پھر سے حریم کو بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میزے سب کچھ جو ہے میں تمہارے ہسپنٹ کو اس گھر والوں کو بتا دوں گا وہ جو ہے حریم پیسے دینے چلی جاتی ہے اسے اور اسے کہتی ہے کہ ناصر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہیں فیض کی خوشیوں کا ہر جانہ ادا کر رہی ہوں اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بات سے نہیں رڑوں گی تم کچھ بھی کہو میں تم سے نہیں رڑنے والی اس کی ماں جو ہے فیض کی وہ بلکل جو ہے وہ چلاکیاں اس نے جو ہے وہ کھیلنی شروع کر دی ہیں وہ حریم کو ہر حال میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے اب وہ حریم کو جو ہے وہ پیسے کی چوڑی کے چکر میں پھسائیں گی کیونکہ حریم نے جو پیسے ناصر کو دیے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو فیض کی ماں نے فیض ہم حریم کو پکڑائے تھے اور فیض جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں میں بلکل انٹرسٹ نہیں لیتا وہاں گھر کے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے یہ کام کرپشن والے بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ حریم کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں اسی لیے اس بزنس میں علموق نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور مجھے ایسا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہوگا کہ فیض اور فیض کی ماں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے جس پر حریم چائے لے کر آتی ہے اور حریم سے جو ہے وہ فیض کی ماں پوچھے گی کہ حریم مجھے وہ پیسے لاکھر دو جو میں نے تمہیں پکڑائے تھے جس پر حریم کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے وہاں پر فیض اسے کچھ نہیں کہتا اور حریم کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ حریم آخر کار وہ پیسے کہاں گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حریم فیض کی باتوں کا کعا جواب دیتی ہے اور فیض جو ہے وہ حریم سے کیا کہتا ہے